کرنٹھیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط تیروہ باب محبت اگر میں آتمیوں اور فرشتوں کی زبانی بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں تھنٹھناتہ پیتل یا جھنجناتی جھانجوں اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں محبت سابر ہے اور مہربان محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں نازیبہ کام نہیں کرتی اپنی بہتری نہیں چاہتی جنجلاتی نہیں بدگمانی نہیں کرتی بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب باتوں کی پرداشت کرتی ہے محبت کو زوال نہیں نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناکس ہے اور ہماری نبوت نا تمام لیکن جب کامل آئے گا تو ناکس جاتا رہے گا جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا بچوں کی طبیعت تھی بچوں کی سی سمجھ تھی لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کرتی اب ہم کو آئینے میں دھندلہ سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے اس وقت میرا علم ناکس ہے مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں ورس ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر افصل ان میں محبت ہے